دارالحکومت ریاض میں چالیس سال تک درس و تدریس کے ساتھ ساتھ آلہ صحافتی خدمات سر انجام دینے والے پروفیسر جاوید اقبال محروم کی یاد میں تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ریاض بھر سے صافیوں نے شرکت کی ریاض کے ایک مقامی ہوتل میں پروفیسر جاوید اقبال محروم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ریاض بھر سے صافیوں نے شرکت کی تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملک ندیم شیر کا کہنا تھا کہ پروفیسر جاوید اقبال نہ صرف علم و عدب بلکہ تاریخ کا ایک سمندر تھے پروفیسر جاوید اقبال مرہوم ایک عظیم انسان اور عالی ظرف کے مالک موسین استادوں کی طرح تھے جو ہمیشہ صحافیوں کی اصلاح اور رہنمائی کرتے تھے پروفیسر جاوید اقبال مرہوم کی صحافتی اور علم و عدبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تازیتی ریفرنس سے صحافیوں نے پروفیسر جاوید اقبال مرہوم کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جاوید اقبال مرہوم کی وفات یقیناً صحافتی اور عدبی میدان میں ایک بڑا نقصان ہے جس کا خلاق کبھی بھرا نہیں جا سکتا تازیتی ریفرنس کے اختتام پر پروفیسر جاوید اقبال مرہوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی